کو دیکھ کر کے پہچان لیجئے ہم اب دکھانا چاہیں گے اس رکار سے ہوتا ہے ان کی جو اس کے اندر میں بھی ہوتا ہے یا پودے سے تلسی کے جو بھی ہوتی ہے جسے ہم تلسی کے ایک پرکار کے بولتے ہیں منجری تو یہ تلسی کی منجری کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے یہ تلسی کے شرینی میں آتا ہے لیکن یہ تلسی نہیں ہے اس سے بنا تلسی کے نام سے جانتے ہیں کئی جگہ اسے باٹ تلسی کے نام سے جانتے ہیں اور اسے کئی لوگ جنگلی تلسی بھی بولتے ہیں کیونکہ جنگل میں ادھکتر پائے جاتے ہیں یہ گرامین علاقوں میں کھیتوں کے آسپاس میں جو میڈ بولتے ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے الگ 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 پرتی میں الگ الگ جگہ میں الگ الگ نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سروپرثم اس کے کچھ آئیورویدک پریوگ جان لیتے ہیں پھر اس کا تانترک پریوگ جانیں گے اور اس کا دیویا پریوگ جانیں گے تو یا آئیوروید میں سب سے زیادہ سستی کمزوری کو دور کرنے میں اس کا پریوگ ہوتا ہے سروپرثم تو جو لوگ لمبے سمجھ سے بہت ہی دعویٰ کھانے کے بعد جن کے شریر میں بلکل سی طاقت نہیں ہے یا پھر جو لوگ اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ کیا کریں اس کے بھی کو دھیان سے سنیں ایک گرام کی ماترہ میں اس کے بھی کو زیادہ نہیں لینا ایک سے دو گرام کی ماترہ میں اس کی بھی کو لینا ہے اور اس کے بھی کو آدھا گلاس گنگنے گرم دودھ میں ڈال کر کہ آپ کو پینا شروع کر دینا ایک سبتاہ میں اب ایک ایسا سستی ہو کمزوری ہو تدکال دور ہوتا ہے بلکل اب دیکھئے لمبے سمجھ سے چلے اے رہے سستی کمزوری کو یا منٹ میں ٹھیک کر سکتے سات دنوں کے بھیتر میں سستی کمزوری کو جڑ سے سماپت کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا دوسرا پریوگ ہوتا ہے نہ پوچھ سکتا دور کرنے کے لیے باجی کرنے کے لیے آپ میں ادھکتر ایسے لوگ ہیں جو کی بچہ پیدا کرنے میں سمرت سمان نہیں ہے تو یہ نہ پوچھ سکتا کو دور کرتوے باجی کرنے میں بھی اس کا پریوگ کرتے ہیں باجی کرنے کسے کہتے ہیں اے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ویریس تمبھن میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے تنتر کریا کون سی ہے تو تنتر میں اس کا زبردست آپ لوگ ہیں جیسے کوئی سامنے والے شترو بابو کو پریشان کرتے ہیں تنتر ہے تنترک کریا جانتے ہیں سامنے والے جو ابھی کے دشمن ہیں یا پھر آپ کو چین کے نیند سونے نہیں دیتے آپ کے بلکل ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں اب کی بربادی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کو نقصان کرنے کی بلکل ہی کوئی مارگ نہیں چھوڑے ہیں ہر مارگ آپ نا چونکہ آپ ان سے پریشان ہو چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ اب ایسے دشمنوں کا سروناش ہو جائیں یہ پھر ایسے دشمن جو ہے دشمنی کرنا بند کر دیں تو آپ ان کا تانترک پریوک بھی کر سکتے ہیں کہ سنت نے ہمیں بتایا تھا کہ دشمنوں کو سروناش کرنے کے لیے یہ جو تلسہ نام کی پودھا جسے ہم بند تلسہ بولتے ہیں اسے تلسہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ تلسی کی شرینی میں آتا ہے تو اس کے اب کو جڑ لینا ہوتا ہے رویوار کے دن کسی بھی رویوار کے دن اس کے جڑ کو لے لیے لانے سے پہلے ایک دن پہلے آپ کسی نے منترن دے آنا ہے اور لانے کے بعد ایک سو آٹھ بار ایک میں منتر بتا رہا ہوں جس منتر کو اببو نے بگلامکی منتر کچھ اپنا ایک سو آٹھ بار جپیں گے ہاتھ میں یہ اس جڑ کو رکھ کر کے تو یہ جڑ سدھ ہو جائیں گے پھر آپ کو اسے اپنے دشمن کے گھر میں فینک دینا جو دشمن آپ کو نرنتر پریشان کرنے میں لگے ہیں ایسے دشمنوں کو یہ چھٹی کے دودھ یاد دلا دیں گے دشمنوں کو یہ سروناش کر دیں گے دشمن بلکل ہی تڑپ تڑپ کے تڑپ تڑپ کے مریں گے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں دھن کی قلت پت جائیں گی اور بہت سارے سمسیا کو فیس کریں گے تو میں منتر بتاؤں گی اس منتر کو دھیان سے سنے کسی پین کاپی میں نوٹ کر کے رکھیں اور اس جڑ کو سدھ کر کے کوئی دشمن آپ کو پریشان کرتے تو اس کے گھر میں فینک لیکن اپنے نجی شترطہ شترطہ کے لیے اس پرکار کی کریا کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے یہ جانکاری کےول جنہت کے لیے بتا رہا ہوں آپ ان کا دروپیوگ مت کرنا منتر سن لیجیے اوم کلم بگلاموکھی سرودستنم واجم مکم پدم سواہا یہ بگلاموکھی منتر ہے اس منتر کو پڑھتے ہوئے ایک سو آٹھ بار اس جڑ کو آپ کو رکھنا ہے ایک سو آٹھ بار آپ کو بگلاموکھی منتر کو پڑھنا اس کے بعد اسے اپنے شترطہ کے گھر میں فینک دینا تو آپ ایک شتروں کے سروناش ہو جائیں گے اگر انہیں دھن کی گھمنڈ ان کے دھن کے بھی سروناش ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے بھی کا نتی سیون کرنے سے دوستوں شریر میں سینڈ جیسے تکتا جاتا ہے گھوڑے جیسا فرتیے جاتا ہے ارثات آپ جو ہے پہلوان بن جاتے ہیں پہلے کی اپیکشہ ابھی کے شریر میں ایک سو گناہ زیادہ طاقت اے جاتی ہیں جیہان بلکل ہی ابھی کے شریر میں ایک سو گناہ طاقت پردان کرنے کا کم کرتے ہیں اب دیکھئے ویٹ بڑھ ہے یا نہ بڑھے آپ کے شریر بڑھے یا نہ بڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ابھی کے شریر میں اتنا زیادہ بال اے جائیں گے بڑھے سے بڑھے وستو کو اب جو اٹھانے میں سمرتن بن جائیں گے ابھی کے شریر میں سینڈ جیسا طاقت لا دیتے ہیں گھوڑے جیسے سفورتی لا دیتے ہیں اس کے بعد لیے میں اس کا کچھ اور چمتکارک پریوک بتانا چاہوں گا تو اس کے جڑ سے آپ جو سبھا کا پورا وشی کرن کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کہیں سبھا میں گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے ابھی کی بات سنیں آپ کے کہا جائے باتوں کا ویرود نہ کریں تو اس کے جڑ کو آپ جو سبھا میں رکھ کر کے جائے بلکل ہی سبھی لوگ آپ کی طرح ہی آپ کے طرف ہی دیکھیں گے اور آپ کے باتوں کا ویرود نہیں کریں گے اور اس کے جڑ چمتکاروں سے بھرے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کونسی منت کو منتر کو صدھ کرنے والی جڑ کو آپ کو رکھنا ہے ایک سو آٹھ بار زیادہ نہیں کیول ایک سو آٹھ بار میں جو منتر بتاؤں گا اس منتر کو پڑھنا ہے اور اس کی جڑ کو آپ کو رکھ لینا ہے اور اسے لال کپڑے میں بند کر کے آپ اپنے پیکٹ میں رکھ لیجئے اور سبھا میں جاتی ہے پھر کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات مانیں گے آپ کی باتوں کو سنیں گے ابھی کی بات نہیں کریں گے منتر اس پرکار سے ہیں پین کوپی میں کرتے ہیں ہر پیڑ پودے کے اپنے کچھ نہ کچھ وشیشتہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ الگ گن جرور موجود ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ایک گپتہ پریوگ اور بتا رہا ہوں جو کی ایک ہمیں تانترک نے بتایا تھا کہ اسے گپت شکتی پرابت ہوتا ہے کیسے گپت شکتی ارثات اس کے مادیم سے اب کچھ بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں پرکٹ کر سکتے ہمارے ویڈیو کے ٹائٹل کو مد کر کے آئے ہیں یہ کوئی سادھارن پودہ نہیں ہے دوستوں دیکھئے ہمارے گھروں کے آسپاس میں جتنے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں جب تک ہم ان کے چمتکاری گناہ کو نہیں جانتے وہ ہمارے لیے سادھارن پودے رہ جاتے ہیں گھاس فس رہ جاتے ہیں لیکن جب ہم ان کے آئیور ویدک پریوگ کو سیکھتے ہیں چمتکاری گناہ کو جانا شروع کر دیتے تو ہمارے لیے دیویا پودہ ہو جاتے ہیں چمتکاری پودہ ہو جاتے ہیں اسی پرکار یہ پودہ بھی چمتکاری پودہ ہے تو ایسا مانا جاتا ہے اس کے جڑ کو پہننے سے ادریش شکتی مدد کرتا ہے اس کے جڑ کو اگر آپ دھارن کرتے ہیں اس کے جڑ کو آپ چاندی کی تابیز میں دل لیجیے اور دھارن کیجیے اس کے بعد میں ایک منتر بتاؤں گا سبر منتر ہے اس سبر منتر کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ماتا پاروتی ابھی کی سہائتہ کرتے ہیں جو بھی وسطو ماتا پاروتی صاحب مانگتے ہیں ادریش شروپ میں ماتا پاروٹی بلکل ہے آپ کی مدد کرتے ہیں جو بھی آپ وستو کی کلپنا کریں گے جو بھی چیز کے آپ کلپنا کریں گے ماتا پاروٹی کسی نے کسی مادھیم سے آپ کو لا کر کے دیتا رہے گا ماتا پاروٹی کیوں دیتا ہے کیونکہ ماتا پاروٹی کو پرکرتی کہا جاتا ہے اے جو سبر منتر بتاؤں گا اس منتر کو پڑھنا ہے اور اس منتر کو کم سے کم آپ کو دس ہزار سے اوپر سنکھیا میں جب کر کے صد کر لینا تب جا کر کے پرباوشالی ہوگا آپ کو فل دکھانا شروع کرے گا اور آپ جو بھی چیز کی کامنا کریں گے جو بھی وستو کی کامنا کریں گے وہ وستو آپ کو بلکل ہی پرابت ہونا شروع ہو جائیں گے ارثات ماتا پاروٹی کس نے کسی مادھیم سے آپ کو وہ وستو لا کر کے رہے گا منتر اس پرکار سے اوم نمو گوری دیوی میری کرو سہائے امک وستو مانگو پورا ہو جائے یہ سبر منتر ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آپ نے تو یہ کہاوت ضرور سنا ہوگا کہ بگل میں چھوڑا شہر میں دھنڈورا ہم یہ کہاوت اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس میں اتنی ساری شکتشالی جڑی بوٹی ہوتی ہیں چمتکاری پیڑ پودھے ہوتے ہیں لتے ہوتے ہیں جیسے کی ہم نے ہاتھ میں رکھے ہیں ہم ان کی سہائیتہ نہ لے کر کہ ہسپٹل کے چکر لگاتے ہیں اور دیکھئے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ہسپٹل ٹھیک ہے اپنی جگہ سب اچھا ہے لیکن جو یہ آئیورویدک پیڑ پودھا ہوتے ہیں لتا ہوتے ہیں فری کا بھگوان کے دوارہ ہمیں ردان کیے گئے ایک جبردست اپھار ہے ہمیں ان کا پریوک ضرور کرنا چاہیے جانکاری کے ابحاو میں یا یوں کہوں تو جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیڑ پودھے یہ لتے کے ول ہمارے لیے گھاس فس رہ جاتے ہیں آج کا جو ویڈیو کا وشے ہے بہت ہی سندر ہے جو یہ پودھا دیکھ رہے ہیں اسے بڑے بڑے آئیورویدک آئیورویدہ چارے نے اسے بڑے بڑے آئیوروید کے وشے شگیوں نے دیوے پودھا کہے ہیں اب ایسے اسے دیوے پودھا نہیں کہے کیونکہ اس کے اندر میں چمتکارک گن بھی چمتکارک شکتیاں پائی جاتی ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخری تک پورا ضرور دیکھنا اگر آپ جو ہے دوستوں آج کے ویڈیو مس کر دیتے ہیں تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا جو آج میں آپ لوگوں کو اس پودھے کے مادھیم سے ونسبتی شاستر میں لکھی جو جانکاری بتاؤں گا اس جانکاری سے آپ کو اتنا لاب ملیں گے کی آپ اپنا لاکھوں کروڑوں روپ برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بھوشے میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے گی تو اس پیڑ پودھے سے کئی پرکار کی بیماری کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو سرو پرطھم اس کے نام جان لیجئے تو اسے اترن بیل کے نام سے جانتے ہیں نام سے سپشت ہے اترن ارثات کسی بھی چیز کو اتارنے میں اتارنے کا مطلب ہوتا ہے کار کرنے میں بیل کا مطلب ہوتا ہے لطا تو اس کا نام ہے اترن بیل ہو سکتا ہے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس کے پتے اس پرکار سے ہوتے ہیں دل آکار کا بنا ہوا ہوتا ہے اسے آپ کے یہاں دوسرے نام سے جانا جاتا ہو ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس پودھے کو پہچان لیجئے اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ اس پودھے کو آپ کے یہاں کس نام سے جانا جاتا ہے پھر آئیے میں آپ لوگوں کو اس کا آیورویدک پریوگ بتاؤں گا اس کا ونسبتی لاب بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ ان کا تانترک پریوگ بھی بتاؤں گا ویڈیو کو بلکل ہی مس مت کرنا دوستوں کیونکہ آپ جو ہے کسی نہ کسی سمسیا کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں بہت سے لوگ گھر پریوار کے رہنے والے کالا جادو کر دیتے ہیں اس سے بھی اس پودھے کے مادھیم سے کاٹ کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا دھیان سے سننا آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جانکاری بتانے سے پہلے میں ہر دن کی طرح سبھی درشکوں سے گجارش کرنا چاہوں گا اگر آپ بھی سچے بھارتیہ ہیں تو کمنٹ باکس میں جے ہند جے آیوروید ضرور لکھنا ایسا کیوں لکھنا کیونکہ ہمیں گروہ ہونا چاہیے کی اس پر رکار کے لطا اس پرکار کے پیڑ پودھے آج بھی ہمارے بیچ میں ہے ہمیں بھارت ماتا کی دھنیواد کرنا چاہیے ہمیں بھارت بھومی کا دھنیواد کرنا چاہیے کی اس پرکار کے پیڑ پودھے آج بھی ہمارے بیچ میں سماپت نہیں ہونے دیے اور اس پرکار کے پیڑ پودھے کا لاب بلکہ ویدیشی لوگ لیتے ہیں یہاں سے سب پیڑ پودھے کی جانکاری لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں بلکل اس پرکار کے پیڑ پودھے کا ادھیان کرتے ہیں اس پرکار کے پیڑ پودھے کا لاب کافی لیتے ہیں لیکن ہم سب جو ہے یہاں کے جتنے بھی ہند کے نواسی ہیں بھارت کے نواسی ہیں ہم سب آئیوروید کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ودیشی دوا کو اپناتے جا رہے ہیں اس لیے ہمارے صحت میں کافی بیماری بھی پنپنا شروع ہو چکے ہیں ہمیں پھر سے آئیوروید کی طرف لوٹنا چاہیے کیونکہ آئیوروید میں جیون چھپ آئیوروید کہتا ہے تمہیں بیمار نہیں ہونے دوں گا اور میڈیسن دوا کیا بولتا ہے آپ بیمار ہو جائے میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا تو آپ کون سے جو ہے بات کو اچھا مانتے ہیں جیسے کی آئیوروید بولتا ہے کہ میں آپ کو بیمار پڑھنے ہی نہیں دوں گا اور میڈیسن کیا بولتا اے جب آپ بیمار پڑھیں گے میں آپ کو سوست کر دوں گا تو آئیوروید ہی سب سے اُت تمہیں دوستوں آئیورویدک دوا کو ہمیں پھر سے اپنانا چاہیے چلیے اترن بیل کے بارے میں اے آپ لوگوں کو کچھ وشیش روپ سے جانکاری بتا دوں تو سروپرتم اترن بیل کا پریوگ ہوتا ہے پیلیا اور بکھار کو اتارنے کے لیے اب کو ٹائفائٹ کی بکھار کافی آپ کے ٹائفائٹ کی بکھار کافی تیج ہے یا پھر کہا جائے کپکپی والا بکھار ہے کسی بھی پرکار کے بکھار یا پھر پیلیا کا بیماری ابھی ابھی جوس ہوئے پیلیا کا بیماری ہوا پریشان مت ہوئے آپ اسے بہت ہی آسانی سے بینا خرچے کے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا میں جو پریوگ بتا رہا ہوں وہ پریوگ آپ کو پوری زندگی بھر کام آئیں گے اس لیے میں ویڈیو میں شروع سے شروع میں ہی بولا تھا کہ اس ویڈیو کو بالکل ہی مس مت کرنا یہ جانکاری آپ کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیں گے اور آپ بھی آئیوروید کی طرف بڑھ چلیں گے آئیوروید کو بھی آپ جو ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نانا شروع کر دیں گے تو پیلیا کی بیماری اور بکھار کو یہ اتارنے کا رامبان دوا ہے پیلیا اور بکھار کو اس ایک کس پرکار سے اتارتے ہیں آپ کے بکھار کا ٹیمپریچر کتنا بھی بڑھ گیا ہو پیلیا کا بیماری کتنا بھی زیادہ تیز ہو گیا ہو بلکل ہی ایک بار یہ پریوگ اس دوا کا پریوگ کر کے ضرور دیکھیں آپ کو لاب ملیں گے تو پیل اور بکھاروں نے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اترن بیل کو لانا ہے اترن بیل کی چھوٹی سی آپ جو ہے ایک ہاتھ کے برابر آپ جو ہے ان کی لطا لے آئیے اب اس سے بھی تھوڑا سا بڑھا لے آئیے ان کے پتے ہونا چاہیے اور ان کے ایک دو فل لے آئیے اس کے بعد آپ جو نہاتے ہیں اس پانی میں اس کے لطا کو ڈالنا ہے یا پھر آپ اس کے لطا کو گرم پانی میں اُبال دیجئے اُبالنے کے بعد آپ جو نہا رہے ہیں اس پانی میں اس کے لطا کی رنگ کو اس کے رنگ کو آپ کو پورا ملنے دینا ہے پھر آپ کو نہانے کے پانی میں ڈال کر سنان کرنا پھر جو پانی آپ نہ رہے ہو اس میں اس کے لطا کو ڈال دینا ہے ایک سے دو گھنٹے تک وہ پانی رہنے دینا ہے پھر اس پانی سے آپ کو سنان کرنا ہے آیوروید میں سویم لکھا ونسپتی شاستروں میں لکھ اور بہت سارے ایسے وید ہیں جو کی ہمارے سمپرک کے ہیں یہ دوا آج بھی کراتے ہیں میں اس کا ایک گپت پریوگ بھی بتاؤں گا بلکل ہی اور یہ سنان کب کرانا ہوتا ہے رویوار بدھوار رویوار بدھوار آپ بدھوار کی کرا رہے ہیں بلکل ہی تین بدھوار کو کرانا ہے رویوار کو کرا رہے ہیں تین رویوار آپ کو کرانا ہے تین رویوار اسے سنان کرانا ہے تو کیسا بھی پی لیا ہو پلیا کی بیماری لائف ٹائم کے لیے اتر جاتے ہیں اس کا نام ہی ہے نام سے سپشٹ اترن بیل یہ ہر چیز کو اتارنے کا کام کرتا ہے کار کرنے کا کام کرتا ہے کیول تین رویوار آپ کو سنان کرانا ہے پلی اتر جائیں گے اگر آپ جو بخار کو اتارنا چاہتے ہیں تو تین رویوار بخار کا جو ہے سنان کرا دیجئے بخار اتر جائیں گے اب رویوار کے سنان کراتے ہیں تو رویوار کا دن چین کرنا ہے بدھوار کا دن جو سنان کراتے ہیں تو بدھوار کا دن چین کرنا ہے پیلیا اور بخار کو اتارنے کا یہ رام بن آئیورویدک دوا جو میں دیوے پریوک بتا رہا ہوں یہ پریوک کبھی وفل نہیں جاتا ہاں اگر کسی کا زیادہ کوئی پریشانی تب ہی آپ ڈاکٹری دوا کر کے دیکھیں انیتھا اس میں آپ کو ایک سو پرسنٹ لاب بھی ملتے ہیں اس کے بعد یہ وشیکرن کسی نے موہینی کر دے کسی نے کیا کرایا کر دی ویڈیو کو دھیان سے سنی تب آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائیں گے بہت سے لوگ دیکھئے ابھی کے جنریشن اتنا زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو اوپر میں تنترک ریا کرتے ہیں پھر بہت سے گھر پریوار کے لوگ ہی باہر میں جا کر کے تنترکوں کے پاس میں اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر میں ہی تنترک ریا کراتے ہیں پھر سویم کر ہیں تو اگر آپ کے اوپر میں تنترک ریا لگائے ہیں کسی نے وشیکرن ڈال دیے ہیں کسی نے موہینی ودیہ ڈال دیے پھر کسی بھی پرکار کا کیے کرا ہے پریشان مت ہو یہ میں جنہت ایوم جن کلیان کے لیے جانکاری بھی بتا رہا ہوں اس لیے میں بورہا ہوں کہ ویڈیو کو چھوڑنا مت تو کسی نے کیے کرایا کر دیا موہنی کسی نے وکر دیا ہے پھر وشیکرن کا پریوک کرا دیا یا پھر کوئی بھی گندی تنترک ریا کرا دی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے رویوار کے دن کے ول تین رویوار کے دن نہانے کے پانی میں اترن بیل کو آپ کو ڈالنا ہے ڈال کر کے اس کے رنگ کو ملنے دینا ہے اور آپ کو سنان کرانا ہے اور اترن بیل کو لانے سے پہلے ایک دن ایک دن پہلے آپ کو اسے شنیوار کے دن نمنترن دے کر کے آ جانا ہے رویوار کے دن آپ سویم نہیں جاتے دوسرے کو بھی گھر کے بول سکتے ہیں بڑے بزرگوں کو دوسرے دن جیسے کی رویوار کے دن ہے پراتکال سوریودے سے پہلے ان کے لطا کو ان کے جو بیل ہوتی اسے توڑ کر کے لے آنا ہے اور ڈال کر کے نہانے کے پانی میں آپ کو اسے ڈال دینا ہے ایک سے دو گھنٹے تک ڈالے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس پانی سے سنان کرنا ہے تو کسی نے تنتر کریا کر دیئے ہیں تنتر کریا اتر جاتے ہیں کسی نے مہینی ویدیا کا پریوگ کرا دیا وہ بھی اتر جاتے ہیں گندی کریا کر دی ہے وشی کرن کا پریوگ آپ اوپر میں کرا دہ ساری میلی شکتی کو بھسم کرا دیتے ہیں اتارنے کا کام کرتے کےول تین ہی بار اگر آپ کو تین بار میں لاب نہ ملے تو پانچ بار آپ کو اس سے سنان کرنا ہے